ورڈس ایپ کی جانب سے نئی پرائیویسی پولیسی کا اجرا تفصیلات کے مطابق ورڈس ایپ نے اپنی نئی پرائیویسی پولیسی کا اجرا کیا ہے اس پولیسی کے مطابق ورڈس ایپ اپنے سارفین کا آئی پی اڈریس کونٹیکٹ انفرمیشن چیٹ ٹرانزیشن کی معلومات حتیٰ کہ وائ فائی ڈیوائس کی معلومات بھی استعمال کر سکتا ہے ورڈس ایپ نے سارفین کو مطلع کیا ہے کہ اگر وہ اس پولیسی پر ایگری نہیں ہوں گے تو ان کا اکاؤنٹ آٹھ فروری تک ڈیلیٹ کر دیا جائے گا پاکستانی سارفین اس بارے میں کشمہ کشکہ شکار ہیں کیونکہ وہ ورڈس ایپ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ کسی اور متبادل ایپ کو استعمال کرنا مشکل نظر آ رہا ہے وہ اپنی پریویسی پولیسی پر کمپرومائز کرنے پر راضی نظر آتے ہیں جبکہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی ڈیٹا پولیسی سرویسز ہونی چاہیے جو اس قسم کی باتوں پر رضا مند نہ ہو مطلع کیا جاتا ہے یورپی یونین پر پریویسی پولیسی لاغن نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کی پریویسی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے بارے میں کمانین مجود ہیں لوگوں نے اپنی خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا میں ابھی تو چیک کر رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھنے میں ہو سکتا ہے یہ چلے ہو سکتا ہے یہ نہ چلے لیکن ابھی ٹرائے کر رہے ہیں کسی کو کوئی انڈرسٹینڈ ہے کوئی انڈرسٹینڈ نہیں ہے سب میں ٹیک سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہ میں تقریب بند وٹس اپ ایک نہیں ہے کہیں آئے ایک بند کریں گے دوسرا اوپن ہو جائے گا میں فیل حالا ایف ایم وٹس اپ یوز کر رہا ہوں مجھے کوئی تنگی نہیں ہے وٹس اپ سے شہولت بھی تھی بہت زیادہ لوگ لازمی نہیں کہ دوستی کے لیے یوز کرتے ہیں انسان بزنس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں دیکھیں آپ کسی نے کوئی پکس مگوانیت ہے وہ فوراں سنٹ کرتے ہیں اس کی صحیح پوزیشن کلیر نہیں ہے اس کے ایکچولی پروز اور کونس کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے لیکن ڈیفنیٹلی اگر وہ آپ کی پرائیویسی کو سٹرائک کر رہا ہے تو ان دیکھ کس دیفنیٹلی آئی ویل ایڈوائز کہ دونٹ آہ آو اوورٹھو پرائیویسی دیفنیٹلی آپ پرائیویسی پر جائیں آپ نے تو کانٹیک کرنا ہے نا یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ نہیں رہے گا عوام یہ چاہتی تھی پرائیویٹ اس میں فیملی کی تصویریں ہوتی ہیں ساری وہ بندہ نہیں اب سیف کر سکتا اس میں فیس بوک کے طرح ہو جائے گا سارا سسٹم اگر وہ یہ غلط کریں اچھا نہیں کریں وہ چاہیے یہ نہ کریں غلط ایک بہت نہائیتی غلط پالسی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح تو کسی کو پرائیویسی رہے نہیں سکتی اس کے لئے ہم حکومت کو جائے اس کے متبادلہ میں کوئی چیز دے تاکہ جس کو ہم اس کے مطلب اپنا وہ کام اس پر شیئر کر سکے اس میں تو کوئی بھی چیز پرائیویسی نہیں اس میں رہے گی جس طرح بتایا جارج آپ کی نہ لوگ اپنی پرائیویسی میں مداخلت کے لئے بلکل تیار نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کو متبادل ایپس فرہام کی جائیں تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکیں کیمرامین کورم کے ساتھ امارا خان لوٹ 24 نیوز لاہور